آج سٹور روم میں دیکھا تو یہ ڈرائی فروٹ کا ڈبا کھالی پڑا ہوا تھا اور اس کو میں نے وہاں سے اٹھا لیا اور آج میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی اور ایک بوٹل ملی میرے کو ایسی پلاسٹک کی تو اس کو بھی میں ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اور اس میں میں پلانٹ لگاؤں گی کہاں پہ ہینگ کروں گی یا رکھوں گی دیکھنا نمستے فرینڈز کیسے ہو آپ سب آئی ہو پاپ اچھے ہوں گی میں بھی ٹھیک ہوں تو آج سٹور روم میں دیکھا تو یہ ڈرائی فروٹ کا چوکلیٹ کا ڈبا ملا میرے کو اور یہ رکھا رکھا جر بھی گیا تھا آج اس کو میں ڈیکوریٹ کروں گی اور اس کو گارڈن میں یوج کروں گی اور یہ میرے پاس ایک بوٹل تھی اس میں پتنجلی کا جوس آیا تھا اور یہ کھالی ہو گئی تھی اور میں نے لیے ایک ٹیپ تو پہلا میرا ڈی آئی وائی ہے یہ لوہے کا چوکلیٹ کا ڈبا اس کو میں نے اوئل پینٹ سے پینٹ کر لیا ہے کیونکہ اوئل پینٹ پرماننٹ ہوتا ہے آپ ایکریکل کلر بھی کر سکتے ہیں ابھی فیس بنانے کے لیے میں نے لیے ہی یہ بلیک اور ریڈ کلر کے پرماننٹ مارکر میں ہمیسہ ان مارکر کا ہی یوج کرتی ہوں اور یہ والے مارکر تو میں نئے ہی لے کے آئی ہوں آج یہ بیس روپے کا میرے کو ایک پڑا ہے یعنی دونوں چالیس روپے کے میں لے کے آئی ہوں ریڈ اور جو بلیک تھاوے میرے پاس پہلے بھی تھے بٹ وہ کم چلنے لگے ہیں اور یہ والا جو مارکر ہے یہ بھی نیا ہے اس لیے تھوڑا سا کم چل رہا ہے بٹ جیسے ہی یہ گیسے گا اس کی سپیڈ بنے گی تو یہ اچھے سے چلے گا تو اس پلانٹر پر میں بنا رہی ہوں ایموجی آپ کوئی بھی ایموجی بنا سکتے ہیں یا پھر کیسے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا من کرے تو میرے کو ایموجی زیادہ پسند ہوتی ہیں کیونکہ اس سے ہمارے جو پلانٹر ہیں وہ کیوٹ سے دکھتے ہیں اور یہ جو لوہے کا ڈبا ہے جس سے میں نے یہ پلانٹر بنایا ہے یہ کافی دن چل جائے گا اور اس میں اچھے خاصی مٹی بھی آ جائے گی میں اس کو ہینک کروں گی یا پھر کہیں رکھوں گی پلانٹ لگاؤں گی آپ ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہنا تو ابھی میں نے اس کو یہ والا فیس دے دیا ہے اور اس کے دل آکار کے میں نے بنا دیئے ہیں ہوت اور اس کو تھوڑا سا میں آؤٹننگ کر دوں گی تو اس کی آؤٹنگ کرنے کے بعد میں دیکھو یہ کیوٹ سا پلانٹر میرا تیار ہو چکا ہے ابھی میں اس کے تھوڑے سے بال بنا دیتے ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا گنجا گنجا اچھا نہیں لگ رہا تو یہ میں نے لیڈی کا روک دیا ہے اس کے بال بنا دیئے اور ایسا میں نے فیس بنا دیا ابھی دوسرا جو ڈی آئی وائی پلانٹر یہ بوٹل سے میں بناوں گی اور یہ میں نے دس روپے کی دو ٹیپ لے کے آئی تھی یہ ڈبل ٹیپ ہے یہ دس دس کی میرے کو دو ملی ہیں اور پہلے میں اس کو یہاں سے کٹ کر لیتی ہوں اور سیجر کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے شیپ دے دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اوپر کا جو پارٹ ہے وہ میں نے کٹ کر دیا ہے میں نے یوج کرنا صرف نیچے والا پارٹ ابھی یہ جو ٹیپ آپ دیکھ رہے ہو یہ ڈبل ٹیپ ہے اس کو میں چھوٹے چھوٹے ایسے ٹکڑوں میں اس کے اوپر چپکا لیتی ہوں تو یہ چپک جاتی ہے اترتی نہیں کافی دن چل جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایسے میں نے اس کے اوپر چپکا لی ہے تو ابھی میں اس کے اوپر کروں گی پینٹ اور یہ ایک ٹیپ میں ہی میرا کام چل گیا اس میں سے بھی بچ گئی ابھی میں نے لیے ہیں یہ ایکریکل کلر یہ بھی بہتی پیارے کلر ہوتے ہیں پرماننٹ ہوتے ہیں بٹ اگر زیادہ پانی میں اس کو رکھو گے دھوپ میں رکھو گے تو خراب ہو سکتے ہیں میں نے لیا ہے بلیک کلر بلیک کلر سے میں جو یہ ٹیپ کے بیچ کا جو پارٹ ہے اس پہ کلر کر رہی ہوں آپ بلیک بھی کر سکتے ہیں یلو بھی بہت ہی پیارے لگتا ہے یلو بھی کر سکتے ہیں آپ اوئل پینٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ بالکل ہی کلین اور اچھے سے کریں تو آپ وہ کر سکتے ہیں بٹ یہ جو ایکریکل کلر ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو دیرے دیرے میں دیکھو اس میں ایسے پینٹ کر لیا ہے اور یہ میرا جو پلانٹر وہ ایسا دیکھتا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی تو یہ والی جو اوپر کے پارٹ کا حصہ ہے یعنی یہ ڈبل ٹیپ ہے اس کے نیچے میں نے چھپکا دیا اور اوپر کا میں نے ایسے اتار دیا ابھی میرے پاس یہ چھوٹی چھوٹی ڈوٹس سے ہیں یہ کافی دن پہلے میری بیٹی نے مگوائے تھے اس نے کچھ بنانا تھا تو ڈروئنگ بغیرہ کے لئے چھوٹے بچوں کو ایسے ایٹم کی جرد ہوتی ہے تو سکول والے بتا دیتے ہیں تو ان کو لانا پڑتا ہے اور ڈیکوریٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ میرے پاس کافی دنوں سے رکھا ہوا تھا اس کو میں جو یہ ٹیپ ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ایسے ڈال رہی ہوں تو میں نے سبھی ایسے ٹیپ کو اتار کر ہوایی ویسے تو ٹھیک بن گیا بٹ میرے کو زیادہ پسند نہیں آیا میں اس کو گارڈن میں یوز نہیں کروں گی میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا ہے اور میرے جو پرماننٹ مارکر پریش وغیرہ ہیں وہ اس میں ڈال کے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے تو آپ اس کو ایک پین بوکس کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اندر روم میں رکھ سکتے ہیں ابھی میں آگئی ہوں ٹیریس پہ اور یہ جو میں نے پہلے پلانٹر بنایا تھا اس میں میں لگاؤں گی یہ پرپل ہٹ تو میں نے مٹی بھر لی ہے تو فرنس آپ دیکھتے رہے نا میں اس کو کہاں پہ رکھتی ہوں اور تھوڑی سی اس میں مٹی زیادہ ہو گئی تو تھوڑی سی کم کر لیتی ہوں اور اس پلانٹر میں میں نے چھیت بھی کر لیا تھا تو جب بھی پلانٹ لگائے تو ایسے پلانٹر میں چھیت کرنا کبھی مت بھولے تو یہ والے جو کٹنگ ہیں میں نیچے سے ہی لے کے آئے ہوں ان میں فلاورنگ ہو چکی تھی تو جیسے ہی ہم کٹنگ لگائیں تو یہ فلاور والے پارٹ آپ کٹ کر دے ابھی دوبارہ سے گروت کرے گا یہ پرپل ہٹ تو اس میں فلاورنگ بھی ہوئے گی تو پرپل ہٹ دوپ میں چلنے والا پرماننٹ پلانٹ ہے کٹنگ سے ایجیلی لگ جاتا ہے اس لئے میں نے یہ والا پلانٹ چھنا آپ جیڈ پلانٹ یا پرپل ہٹ کو ایسے پلانٹر میں لگا سکتے ہیں ان کا دوپ میں اور کچھ بھی نہیں بگڑتا اور یہ کافی ٹائم سے چل جاتے ہیں ان کو آپ باہر بھی لگا سکتے ہیں ہاں اس کو انڈور میں لگائیں گے تو یہ اچھے سے نہیں چلتے ہیں اس لئے میرے کو یہ ٹیریس پہ لگانا تھا اور اس لئے میں نے یہ پلانٹ کی کٹنگ لی تو یہ ایک ایک کر کے میں نے اس میں لگا دیا ہے تو فرینڈز آپ کے بھی گھر میں اگر ایسی ویسٹ چیزیں پڑے ہوئی ہوں اور آپ بھی گارڈنگ کرتے ہوں تو آپ ایسے پلانٹر بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور ان میں کٹنگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو آپ کو میں یہ نزدیک سے دکھاتی ہوں میرا یہ پلانٹر دیکھو ابھی میں اس کو دیوار پہ ہی ہینگ کروں گی تو یہ جو دیوار پہ آپ پوٹلز وغیرہ کے پلانٹر دیکھ رہے ہو یہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بنا کے دکھائے تھے تو فرینڈز اب میں آپ کو ایک میرا پرانا بنایا ہوا پچھلی سال کا ٹاور دکھاتی ہوں اور وہ میں نے پچھلی اپریل میں ہی بنایا تھا اور اس میں کیا لگا رکھا ہے کیسے بنایا دیکھنا تو یہ دیکھئے فرینڈز یہ چھوٹی چھوٹی یعنی دس دس روپے کی بوٹل آتی ہیں سوڈا کی اسی سے میں نے یہ والا ٹاور پچھلے سیزن میں بنایا تھا اور اس میں میں نے موش روز کی کٹنگ لگائی تھی اور ابھی دیکھو یہ والا ٹاور میرا یوں کا یوں ہے اور میں نے ایسے اوئل پینٹ سے ان چھوٹی چھوٹی بوٹل کو پینٹ کیا اور ایک ایک کیل سے میں نے اس کو چھید کر کے گرم چاکو کی ہیلپ سے میں نے ان میں کیلے لگا رکھی ہیں اور یہ کبھی بھی دیکھو ہلتا نہیں اور اس میں میں نے ایک ڈبا دبا رکھا ہے اس ڈبے کے اندر میں نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پائپ تھا میرے پاس اور ایسی میرے پاس کیلے ہیں چھوٹی چھوٹی ایسے میں نے چاکو کی ہیلپ سے اس میں چھید کیا اور پھر ایسے بوٹل اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو میں نے ایسے اس کو بوٹلوں کو اٹیچ کیا ہوا ہے آپ ایسے چھوٹی بوٹل کا بنا سکتے ہیں ٹاور یا بڑی بوٹل کا بھی بنا سکتے ہیں ان میں اگر آپ منی پلانٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور میں نے تو موش روج کی کٹنگ لگائی تھی ابھی میں نے کٹنگ یہ پچھلی سال کی ہے ابھی نیو کٹنگ نہیں لگائی ہے پھر بھی یہ گروہ کر رہی ہے اور ان میں فلاورنگ بھی ہوئی گی تو ایسا ٹاور بھی آپ گھر پہ ہی ویس چیزوں سے بنا سکتے ہیں آپ بڑی بوٹل کا بھی بنا سکتے ہیں ایسے چھوٹی بوٹل کا بھی بنا سکتے ہیں تو موش روج کی کٹنگ تو ان میں لگی جاتی ہے اور منی پلانٹ کی بھی لگ جاتی ہے تو فرینڈس ایسا ٹاور میں چاہتی تھی بڑی بوٹل سے بھی بنانا بٹ میرے پاس اورڈریڈی یہ والا ٹاور ہے تو یہ پچھلے سیزن میں بنایا تھا میں نے اور ایک شوٹ ہی ڈال لی تھی اس کی اگر چینل پہ ہو تو آپ دیکھ لینا تو فرینڈس آپ کو یہ میرا جو کبارڈ سے بنا ہوا ڈی آئی وائی پلانٹر اور کبارڈ سے بنا جگار اگر اچھا لگتا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل پہ نیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو فرینڈس